پرائیم منسٹر زلفکار علی بھٹو کے لادلے اور سب سے چھوٹے بیٹے میر شانواز بھٹو کی شخصیت کیسی تھی؟ آخر وہ کیا عوامل تھے کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم شانواز بھٹو نے کلم کو چھوڑ کر کلاشن کو اٹھا لی؟ ستائیس سالہ شانواز بھٹو کی فرانس میں پر اصرار موت پر جرنل محمد زیاء الحق کے کنٹرولڈ میڈیا نے کیا کیا خبریں چھاپیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ ڈانس کلپ جانے سے منع کرنے پر شانواز بھٹو کی اہلیہ ان سے اس قدر بیزار ہو چکی تھی کہ انہیں زہر دے کر مار ڈالا؟ یا پھر اصل کہانی کچھ اور ہے؟ شانواز کے مبینہ قتل کے بعد ان کے بڑے بھئیہ میر مرتضی بھٹو نے اپنی بیوی کو تلاک کیوں دے ڈالی؟ شانواز بھٹو کی بیوہ رہانہ بھٹو کو عدالت نے دو سال قید کی سزا کس بنیاد پر سنائی تھی اور وہ اس وقت کہاں رہتی ہیں؟ اور شانواز بھٹو کی اکلوتی بیٹی آج کل کس ملک میں سکون سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے صاحبزادے میر شانواز بھٹو کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل سیاسی زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی کس نمبر بامن میں خوشاندید کہتے ہوئے میں ہوں سادیا زفر اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنکھ دسکرپشن میں دیا گیا ہے یہ 21 نومبر 1958 کا دن تھا آرمی چیف ایوب خان سکندر مرزا کو کیک آؤٹ کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ جمع چکے تھے اس روز پاکستانی سیاست کے افق پر اُبھرتے ہوئے تیس سالہ نوجوان سیاستدان زلفکار علی بھٹو کے ہاں چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی بھٹو نے نومولود بیٹے کا نام اپنے والد سر شاہنواز بھٹو کی نسبت سے میر شاہنواز بھٹو رکھا میر شاہنواز چونکہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے لہٰذا وہ سب کے لادلے اور چہیتے تھے انہیں پیار سے گھر والے گوگی کے نام سے پکارا کرتے تھے انہیں لاہور کے ایچیسن کالج میں داخلہ دلوایا گیا جہاں سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی بعد ازاں وہ کیپٹل سٹی اسلام آباد کے ایک بینال اقوامی سکول میں بھی زیر تعلیم رہے سال انیس سو چھہتر میں زلفکار علی بھٹو پاکستان کے وزیراعظم تھے اور ان کے چھوٹے صاحبزادے میر شاہنواز گریجویشن کر چکے تھے بھٹو صاحب نے انہیں سٹڈیز کے لیے سویزر لینڈ بھیج دیا شاہنواز ابھی وہاں زیر تعلیم تھے کہ جنرل محمد زیاء الحق نے مارشل اللہ امپوسٹ کرتے ہوئے بھٹو صاحب کی حکومت چلتی کی زلفکار علی بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی بیگم نصرت بھٹو نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ اپنے بابا کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل لیول پر لابنگ کری ایسے حالات میں میر شاہنواز بھٹو اپنے بڑے بھئیہ میر مرتضی کے ساتھ مل کر والد کی سزا رکھوانے کے لیے سرگر میں عمل ہوئے دونوں بھائیوں نے برطانیہ میں زیاء مخالف ریلیوں کی قیادت کی جب بھٹو صاحب کو راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت جیل میں قید میں تھی جبکہ مرتضی اور شاہنواز بیرون ملک تھے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے میر مرتضی بھٹو نے عسکریت پسندی کا راستہ چنا اور الزلفکار نامی تنظین کی بنیاد رکھی جس میں شاہنواز بھٹو بھی شامل تھے چند ہفتوں بعد دونوں بھائی لبنان کے دارالحکومت بیرون چلے گئے جہاں انہوں نے گوریلا جنگ کی باقاعدہ ٹریننگ لینا شروع کی چونکہ شاہنواز بھٹو جنرل زیاء الحق سے انتقام لینا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہاں پاکستان میں مسلح کاروائیوں کو تیز کر دیا اپنی جلاواتنی کے دوران میر مرتضی بھٹو نے کابل میں افغان وزارت خارجہ کے آفیسر کی بیٹی فوزیہ فسیہودین سے شادی کی جبکہ فوزیہ کی بہن ریحانہ فسیہودین اور شاہنواز بھٹو رشتہ ازنواج میں منسلک ہوئے یاد رہے کہ شاہنواز بھٹو کی والدہ بیگم نصرت بھٹو اپنے بیٹے کی شادی ایرانی فیملی میں کروانا چاہتی تھی اور وہ اس بات سے ناخوش تھی کہ ان کے بیٹے نے ایک افغان اہلکار کی بیٹی سے شادی کیوں کی شاہنواز اور ریحانہ فسیہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سسی بھٹو ہے دوستو کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے فنڈز درکار ہوتے ہیں شاہنواز بھٹو نے الزلفکار کے نیٹورک کو منظم کرنے اور اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے پیرس سے لندن، ترابلس سے دمشق اور بمبے تک کا سفر کیا وہ اپنے بڑے بھائی سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی دیگر ساتھیوں کی طرح پاکستان جانے کی اجازت دی جائے لیکن مرتضی بھٹو ہمیشہ انہیں اس در سے منع کر دیتے تھے کہ انہیں وہاں جاتے ہی جرنلز یا گرفتار کر لے گا یا اسے قتل کروا دیا جائے گا پردیس میں رہتے ہوئے بھی شاہنواز بھٹو پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے تو ایسے حالات میں پاکستان جانا خطرے سے خالی نہ تھا ایسا بتایا جاتا ہے کہ دونوں بھائی اپنی جیب میں زہر کی شیشیاں رکھتے تھے تاکہ اگر وہ کبھی پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حتے چڑھ بھی جائیں تو فوری طور پر زہر پی کر اپنی جان لے لی جائے اور تنظیمی نیٹورک جون کا تون چلتا رہے دوستو ہمارے چینل پر ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی ہٹ لسٹ میں شامل جنرل محمد زیاؤلحق پر قاتلانہ حملے ہوتے رہے لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلے بھٹو صاحب کی پانسی کو چھے برس کارسہ بیچ چکا تھا اور جنرل زیاؤلحق پورے شدومت کے ساتھ پاکستان پر حکمرانی کر رہے تھے شانواز اپنی اہلیہ اور تین سالہ بیٹی کے ساتھ فرانس میں مقیم تھے فاطمہ بھٹو کے مطابق شانواز بھٹو اور ان کی اہلیہ کے ماں بین اکثر ناراضگی چلتی رہتی تھی وہ اپنی کتاب سانگز آف بلرڈ اینڈ سوڈ میں تحریر کرتی ہیں کہ ایک رات میرے چچا شانواز بھٹو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کیسینوں لے جانا چاہتے تھے جبکہ رہانہ کی خواہش تھی کہ وہ نائٹ کلب میں جا کر پارٹی کریں ایسے میں دونوں کی بحثوں تقرار ہوتی ہوتی لڑائی تک پہنچ گئی اس موقع پر میرے والد مرتضی بھٹو نے دونوں سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو چچی رہانہ میرے والد سے بتمیزی کرنے لگی وہ بولی آپ اپنے کام سے کام رکھیں رہانہ نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سامان بیگ میں پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ پاپا بہت غصے میں تھے کہ ان کی توہین کی گئی ہے مجھے یہ جھگڑا آج تک یاد ہے تب میری خواہش تھی کہ کسی طرح سب لوگ چیکنا چلانا بند کریں دوستو اس واقعے کو گزرے ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ 18 جولائی 1985 کے روز شانواز بھٹو 27 سال کی عمر میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے یہاں پاکستان میں جرنل محمد زیاء الحق کے کنٹرولڈ میڈیا پر یہ خبریں چلوائی گئیں کہ کسرت شراب نوشی اور نشہ آور عدویات کا بے تہاشا استعمال وزیراعظم بھٹو کے چھوٹے بیٹے کی ہلاکت کا سبب بنا تو دوسری جانے بھٹو فیملی کی جانت سے شانواز بھٹو کی موت کے حوالے سے کئی مفروضیں سامنے آتے رہے جرنل زیاء الحق نے شانواز بھٹو کے جسد خاکی کو پاکستان لے آنے اور تجہیز و تدفین کی اجازت دی جس کے بعد بینظیر بھٹو اپنے بھائی کی میت لیے لڑکانہ پہنچی نمازی جنازہ کے بعد میر شانواز بھٹو کو گھڑی خدا بخش میں ان کے والد کے قریب پیپلز پارٹی کے پرچم میں لپیٹ کر سپوردے خاک کر دیا گیا شانواز بھٹو کی پوریسرار موت کے حوالے سے سینیٹر رحمان ملک لکھتے ہیں کہ شانواز بھٹو سترہ جولائی انیس سو پیچاسی کو خوشی خوشی اپنے فلیٹ میں داخل ہوئے لیکن اگلے ہی دن یعنی اٹھارہ جولائی انیس سو پچاسی کو وہ اسی فلیٹ میں مردہ پائے گئے جہاں ان کی اہلیا ریحانہ بھی موجود تھی اور انہیں مرتے ہوئے دیکھتی رہی دوستو ایک اور تھیوری یہ بھی گردش کرتی رہی کہ شانواز بھٹو کی اہلیا دانس کلپ جانا جاتی تھی جس سے روکنے پر ان کا اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ ریحانہ نے اپنے شوہر کو زہر دے ڈالا اس کیس میں تفتیش کی گئی تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ جب میر شانواز بھٹو کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا اور وہ زور زور سے چیخ رہے تھے تو اس وقت ریحانہ نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ وہ ان سے ناراض تھی ریحانہ فسیودین کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ ٹرائل کا سامنہ بھی کرتی رہی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فرانس کی عدالت نے بینظیر بھٹو کی بھابی کو ان کے شوہر کے قتل کے الزام میں دو سال قید کی سزا سنائی تھی مرتضی بھٹو نے اپنے چھوٹے بھائی کی پرسرار موت کے بعد اپنی بیوی فوزیہ فسیودین کو طلاق دے کر ایک لبنانی خاتون غنوا سے شادی کر لی زلفکار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے صاحبزادے میر شاہ نواز بھٹو کی بیوہ آج کل اپنی بیٹی سسی بھٹو کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہے زلفکار علی بھٹو کی پوتی سسی بھٹو پاکستان آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ان کی والدہ میڈیا کے کیمرو سے دور ہی رہتی ہیں میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نواز شریف کے چھوٹے بھائی جان میاں محمد عوض شریف مرہوم کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل محمد زیاء الحق کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل جعوید ناصر کا آئی ایس آئی کے چیف سے تبلیغی جماعت تک کا سفر جاننے کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر